بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوڈ کچن لفے میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ بڑے ہی مزہدار کرسپی آلو کے کٹلس ہے تو یہ بڑے ہی مزہدار اور بڑے ہی جلدی بننے والی ہماری آسان سی ریسپی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے دو عدد درمیانے سائز کے پیاز لے کے ان کو بڑیگ چوب کر کے کٹ لیا ہے تین سے چار عدد ہری میٹچے لے کے بڑیگ وہ دھو کے کٹ لیا ہے اچھے طریقے سے ایک آدھی پیالی جو ہے وہ بڑیگ پدینہ کٹا ہوا لے لیا ہے سب چیزوں کو پہلے سے اچھے طریقے سے دھو کے اور خوشک کر کے میں نے ان چیزوں کو کٹ کے پھر پیالیوں کے اندر ڈالا ہے ساتھ ہی آدھی پیالی یا ایک پیالی بڑیگ پھر دھنیا لے کے اس کو اچھے طریقے سے دھو کے ساف کر کے اس کو بڑیگ کٹ کے ہم نے رکھا ہوا پیالی کے اندر تو اس میں شامل کرنے کے لیے دو ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی ساوس لی ہے وہ ایک چھوٹی شیشی کے اندر اس کو ڈال کے رکھا ہوا ہے اور دو ہی ہم نے دو ٹیبل سپون جو ہم نے سرکے کے لیے ہیں جو اس کے اندر ہم نے شامل کرنے ہیں آلو کے کٹلس کے اندر تو جو ڈرائے مسالہ جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک چمچ جو ہے وہ میں نے موٹی مرچ لی ہے کٹی ہوئی اور ایک چمچ میں نے لی ہے چاٹ مسالے کا آدھا چمچ میں نے لی ہے گرم سالہ پاودر تھوڑی سی میں نے اس کے لیے حلدی لی ہے تھوڑا سا ہی اس کے لیے میں نے سفید زیرہ لی ہے اور ایک چمچ میں نے اس کے لیے ریڈ سرخ مرچ پیسی ہوئی لی ہے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے اس کے اندر زیادہ یا کم کا بھی جو بھی آپ کو پسند ہو ٹیسٹ کے حساب سے یا مسالے کے حساب سے کم یا زیادہ آپ ان مسالوں کو کر سکتے ہیں اپنے طبیعت کے حساب سے تو سب سے پہلے جو ہم نے اس میں جو چیز کرنی ہے وہ ہم نے آلو ایک کلو لے کے ان کو اُبال کے رکھ لیا ہے کھلے برطن کے اندر تو اس کو میش کرنا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ایک ایک دو دو آلو اس کو میں کر کے آرام سے آلو ہمارے میش ہونا شروع ہو گئے ہیں آلو کو بہت زیادہ نہیں گلائیا اور نہ بہت سخت رکھا ہے درمیانے سائز میں میں نے آلو کٹ کے ان کو اچھے طریقے سے گلائیا ہے بہت زیادہ آور کک نہیں کیا آلووں کو تو یہ دیکھیں آلو ہمارے سارے ماشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ بہت اچھے طریقے کے ساتھ میش ہونا شروع ہو گئے ہیں سب جو آلو کا امیزہ وہ یک جان ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر جو کٹی ہوئی پیاز ہے وہ اس میں شامل کروں گی جو درمیانے سائز کے پیاز ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی ساتھ ہی پودینہ جو دھو کے رکھاوا تھا پیالی کے اندر وہ شامل کرنا ہے ساتھ اس کے اندر جو ہم نے ہری میچ کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر شامل کرنے لگی ہوں اور اس کے ساتھ ہم نے سب از دھنیاں رکھاتا اس میں شامل کرنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فریش دھنیاں وہ بھی سارے مسالہ جات اس کے اندر ساتھ ساتھ شامل کرتی جاؤں گی اب اس کے اندر ہم نے جو سرکہ رکھا تھا دو ٹیبل سپون نکال کے اس کے لیے وہ اس کے اندر شامل کرنے لگی ہوں سرکہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر تو اب اس کے اندر سویا سوس یا چلی سوس لے لیں چلی سوس میں نے اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں تو آپ چلی سوس یا سویا سوس کچھ بھی فلیور کے ساب سے ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں وہ ہمارے خوشک مسالہ جات جو ہیں جو میں نے پلیٹ میں نکال کے رکھے ہیں کٹی ہوئی میرچ ایک چمچ تھوڑا سا چاٹ مسالہ سب جو ہمارے ڈرائے مسالہ جات ہیں وہ سب اس آلو کے امیزے کے اندر ہم نے شامل کر دینے ہیں تو اس امیزے کے اندر جو کالی میرچ کا فلیور ہے وہ بڑا ہی اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں زیرہ بھونا ہوا تھوڑا ثابت ڈالا ہے اس سے آلو کے کٹلس میں اس میں کا فلیور جو ہے بڑا ہی مزے کا لگتا ہے اور اس کی خوشبو بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آتی ہے آلو کے کٹلس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے مسالہ جات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے میں نے سارے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں تو اب جو امیزہ ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ اب ہم نے اس مسالے کو مکس کرنا ہے تاکہ جو ہمارا کٹلس کا جو امیزہ ہے وہ اچھے طریقے سے یک جان ہو جائے اور ہر چیز کا فلیور جو ہے مسالے کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں محسوس ہو اس کا ٹیسٹ کے اندر تو یہ ماشاءاللہ بڑے ہی کریسپی اور ماشاءاللہ بڑی اچھی بننے والی ریسپی ہے بڑی آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کٹلس کو یوز کر سکتے ہیں عام ویسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو اس کو فرائنگ کرنے کے لیے آپ اس کا بیٹر تیار کرنا ہے آدھی پیالی میں نے بیسن کی لئی ہے اور آدھی سے تھوڑی پیالی جو اس کے اندر میں نے تھوڑا اس کے اندر کارن فلور ڈالا ہے یا آپ چاہیں تو ہم میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چٹکی جتنا نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے اس سارے بیٹر کو پانی کے ساتھ تھوڑا سا ذرا گھول لوں گی بہت بریق نہیں اس کی پلیئر بنانی ذرا درمیان نہ اس کا امیزہ بنانا ہے تاکہ جو ہمارے کٹلس ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اندر ڈیپ ہو کے فرائی ہونے کے لئے ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارا سارا جو بیسن کے ساتھ امیزہ ہے جو میں نے میدہ ڈالا تھا اس کے اندر اور نمک ڈالا ہے ہمارے بریق پیسٹ یا لئی جس طرح ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہماری لئی تیار ہو گئی ہے تو جو ہمارا امیزہ بنا تھا اب اس کے ہم نے ایک ایک چھوٹے سائز کی ٹکیاں لے کے یہ دیکھیں ٹکیاں بنا بنا کے ہم نے رکھ لینی ہے ٹکیاں بنا کے آپ چاہیں تو تھوڑی تیل کے لئے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آلو کی جو ٹکی یا کٹلس کا جو امیزہ ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہو کے کٹھا اس کے فینشنگ ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہمارے کٹلس ماشاءاللہ کتنے ہی اچھے ریڈی ہو گئے ہیں اسی طرح آپ نے ساری اس کے کٹلس بنا کے رکھ لینے تو فرائنگ کرنے کے لئے آپ پہلے آئل میں گھی ڈال کے گرم کرنے کے لئے رکھ دے جب گھی آپ کا مناسب آنچ پہ فرائنگ کے لئے تیار ہو تو آپ اس میں ایک ایک کٹلس لے کے اچھے طریقے سے ڈپ کر کے آپ کو آپ نے اس کو گھی میں اچھے طریقے سے فرائنگ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ فرائنگ پین میں میں ڈال رہی ہوں کٹلس بڑے ہی کرسپی بنتے اور بڑے ہی اس کا ذائقہ مزے کا اور بہت ہی اچھی ماشاءاللہ یہ ریسپی بنتی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی شوک سے کھائے جاتے ہیں بہت اچھی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو فرائنگ کے لئے تیار ہے بلکے بلکے فرائی ہو ہی گئے ہیں ہمارے ایک سائیڈ سے جب دیکھیں کہ ہلکے سنیری ہو گئے تو پھر اس کی سائیڈ چینج کر دیں تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا ہلکا براؤن آنا شروع ہو جائے آلو کا ہمیزہ ہمارا جو کٹلس کے اندر وہ تو پکا ہوا ہے اوپر جو بیٹر ہے بس اس کو ہلکی آنچ پر اپنے فرائی کرنا ہے تاکہ بیسن کچھا نہ رہے تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے ہمارے جو کٹلس ہے وہ بڑے ہی کرسپی کرسپی جو ہمارے کٹلس ہیں وہ ریڈی ہونا شروع ہو گئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ریش آؤٹ کرنے کے لئے نکال رہی ہوں سارا آئل پہلے اس کا اچھی طرح خوشک کر لوں تاکہ کٹلس کے اندر جو اس کا آئل ہے وہ اس کا کھانے میں محسوس نہ ہو تو یہ ہمارے کٹلس جو ہے وہ میں سے سارا ڈرائے کرنے کے لئے میں نے سارا اس کا آئل جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کا خوشک کر لیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بڑے ہی ہمارے جو کٹلس ہیں بڑے ہی کرسپی اور بڑے ہی مذردار ریڈی ہوئے ہیں اور بڑے ہی اچھی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم کرے آپ سب پہ اپنا فضل کرے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ